اور اس سب کے بیچ ایک اور بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے نیوز 24 پر راہل گانڈی پر روی شنکر پرساد نے پلچوار کی آئے کہا راہل نفرت کا بازار پھیلا رہے ہیں محبت کے دکان نہیں کھول رہے ہیں راہل دیش کو ویدیش میں بدنام کر رہے ہیں بھارت کی ارتوستہ دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے راہل گانڈی دیش کے وکاس کے خلاف ہیں امریکہ کے دورے پر ہے راہل گانڈی اور وہاں پر جس طرح سے ان کا بیان سامنے آیا اس کو لے کر بی جے پی ایک بار پھر سے حملہ ور ہے ادھر راہل گانڈی امریکہ کے دورے پر ہے کہا انہوں نے ایک بار پھر سے میں مانہانی کیس میں سزا پانے والا پہلا شخص ہوں سنستاؤں پر قبضہ کیا جو آ رہا ہے بھارت میں ڈر راہل گانڈی ایک بار پھر سے ویدیشی زمین پر ہیں اور وہاں وہ جو بھی بولتے ہیں فورن ریاکشن بی جے پی کی طرف سے آتا ہے بہت سیدھا بھی جے پی کہہ رہے کہ راہل گانڈی ویدیشوں میں دیش کی بدنامی کر رہے ہیں یہاں لگ بھگ ایک تہائی یاترہ راہل گانڈی کی ختم ہو گئی ہے اور یہ جو پہلا پڑاؤ تھا سین فرانسسکو کا یہاں ان کے دو کارکرم لگے ہوئے تھے اور دونوں کارکرموں کے بعد جس طرح سے پرتکریا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آئی ہے وہ اپنے آپ میں مہتو پڑھا ہے اور یاد دلاتی ہے کہ جب پچھلی دفعہ لنڈن گئے تھے اور وہاں انہوں نے کچھ بولا تھا تو پچھلا ستر پورا واش آؤٹ ہو گیا تھا کیونکہ لگاتار ستہ پکش نے مافی کی مانگ کی تھی اور راہل گانڈی نے کہا تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ دراصل سچ ہے اور اچت ہے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کی صدد ستہ ہی چلی گئی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار بھی جب راہل گانڈی پہنچے ہیں اور انہیں سین فرانسکو کے علاوہ واشنگٹن اور نیو یورک بھی جانا ہے تو انہوں نے سیدھے نشانے پر بھارتی جنتہ پارٹی کو لے رکھا ہے اور مودی سرکار کو لے رکھا ہے اور ان کی یہ ساری باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ناراض کر رہی ہیں اور اسی طرح سے کانگریس کی نیتہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر راہل گانڈی میٹر نہیں کرتے ہیں پر اس طرح سے پرتکریا بھارتی جنتہ پارٹی دیتی ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی دیش میں سن نہیں رہا ہے کوئی اور اسی لیے وہ ویدیش جا کر چہرہ چمکا رہے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ جیسے ہی راہل گانڈی کا بیان آ رہا ہے ویسے ہی زبردست تری سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا جواب لے کر راہل گانڈی کے خلاف تیار ہو جاتی ہے پردان منطری کے دورے سے پہلے راہل کا امریکی دورہ سرخیوں میں تو ویسے بھی سے آنا ہی تھا لیکن وہاں وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جن اور ان کے ہر ایک بات ہر ایک بیان جس طرح سے مدہ بن رہا ہے کیا راہل گانڈی دوہزار چوبیس کو لے کر اپنی پچھ پر بھی جے پی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں نئے طرح کا آتم وشواس کانگریس پارٹی کے لوگوں میں دکھائی پڑتا ہے وہاں پرچار کے لیے ظاہر ہے کہ جو ستھانی مددے تھے وہ بہت میٹر کر رہے تھے اور اس کارل سے جو راسترے مددے بھارتی جنتہ پارٹی لے کر گئی وہ چلے نہیں گئے اب اس کے بعد اب بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی طے کر لیا ہے کہ وہ ستھانی مددوں کو زیادہ رات مکتائیں دے گی کانگریس لگاتار کہیں بھی بولتی ہے راہل گانڈی کہیں بھی بولتے ہیں تو وہ مہنگائی اور بیروزگاری اور لوکل issues کے سوال کو اٹھاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہٹ کر رہے ہیں راہل گانڈی اور جس طرح سے اپنی باتوں کو سامنے رکھ رہے ہیں اس کا شاید اثر ہو رہا ہے تب ہی بھارتی جنتہ پارٹی اتنا لبک کر کے راہل گانڈی کی باتوں کا جواب دے رہی ہے آپ بنے رے کا لگاتار آپ سے بات ہوتی رہے گی تو راہل گانڈی امریکہ میں کچھ بول رہے ہیں اور ریاکشن یہاں بی جے بی کی طرف سے فورا آ رہا ہے